بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیاری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں اللہ کرے آپ لوگ ہمیشہ خوش رہیں آباد رہیں اور ہستے مسکراتے رہیں ہم بھی اللہ پاک کے فضل و کرم سے اور آپ تمام بین بائیوں کی دعاوں سے بلکل ٹھیک ہیں شروع کرتے ہیں آج کا ویلوگ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہمارے مہمان جو آئے ہوئے ہیں وہ بھی بیمار ہو گئی ہے جو نند میری آئی ہے اور اس کی چھوٹی بیبی بھی بیمار ہے ہماری بھابی بھی بیمار ہے تو اس لیے بہت مسئلہ ہو رہا ہے میری بھی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی لیکن میں بس اللہ پاک کو یاد کر کے کھڑی ہو جاتی ہوں کہ نہیں مجھے کچھ بھی نہیں ہے تو بخار تھے مجھے بھی رات کو ہوا تھا لیکن موسم چینج ہو رہا ہے نا اس وجہ سے تقریباً سبھی لوگ بیمار ہیں گھر کے سارے افراد تو ابھی میں جا رہی ہوں ڈاکٹر کے پاس بھابی کا کچھ ٹیسٹ کروائے تھے بلیڈ کے تو وہاں سے رپورٹ لینی ہے رپورٹ لے کے پھر جانا ہے ڈاکٹر کے پاس تو وہاں سے پھر دیکھتے ہیں کہ کہاں جائیں گے ڈاکٹر کے پاس بھی کچھ جہاںاز ڈاکٹر کے پاس 67 ڈاکٹر کے پاس وڈاکٹر کے پاس یہ جی ہم لوگ یہاں پر رپورٹ لینے کے لیے جا رہے تھے تو میں نے سوچا کہ یہاں پہ تھوڑی سی ویڈیو بنا لیتے ہیں بہت خوبصورت نظارہ تھا بہت خوبصورتی سے یہ سجایا گیا ہے روڈ کے کنارے پہ ہی ہے تو ہمارے پیارے رسول کی آمد آمد ہے اس لئے بہت ہی پیارا اور مقدس مہینہ شروع ہوا ہوا ہے پورا کراچی دلن کی طرح سجا ہوا ہے بلکہ میں تو یہ کہوں گی کہ پوری دنیا ہی دلن کی طرح سجی ہوئی ہے ہر طرف سے رحمت برس رہی ہے تو بہت ہی اچھی جگہ تھی اس لئے میں نے کہا کہ چلو یہاں پہ چھوڑی سی ویڈیو بنا لیتے ہیں یہ میرے آزبینٹ کھڑے ہیں تو رش تو بہت زیادہ ہے نا روڈو بے اس لئے آواز دور فتواتی نہیں ہے میں کیمروین ہوں اس لئے میری آواز آ رہی ہے آپ کو تو اب چلتے ہیں رپورٹ لینے کے لئے جی تو یہ میرے ہزبینٹ آگئے ہیں رپورٹ لے کے اب ہم چلتے ہیں گھر بلکہ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے ڈاکٹر کے جا کے یہ رپورٹ دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی میں بول رہی تھی نا آپ کو کہ ہمارا پورا کراچی ایسے سجا ہوا ہے دلن کی طرح یہ یہاں سے میں نے لی ہے رپورٹ اور یہ دیکھیں پورا ہر طرف لائٹیں ہی لائٹیں نظر آتی ہیں ہمارے پیارے رسول کی آمد ہے تو لائٹیں کیوں نہ لگیں گی دیکھیں یہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے نا جی تو پیاری یوٹیوب فیملی ہم پہنچ گئے ہیں گھر رپورٹ ہم نے ڈاکٹر سے پڑھائی ہے پڑھائی ہے تو ڈاکٹر نے ہمیں جو بتایا بہت افسوس کی بات ہے کہ ہماری جو سسٹر ہیں ان کو دینگی ہو گیا ہے نا تو یہ ان کے جو وائٹ سیل ہیں یہ کافی کم ہو گئے ہیں اور طبیعت بھی ان کی بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے یہ بہتر ازار ہو گئے ہیں جبکہ ڈیڑھ لاکھ ہونے چاہیے یہ والے نا ڈیڑھ لاکھ ہونے چاہیے اور بہتر ازار ہیں تو آپ تمام بین بائیوں سے گزارش ہے کہ آپ پلیز دعا کریں اللہ پاک ان کو شفا دے اللہ پاک ان کو صحت دے بہت پریشان ہیں ہم لوگ ابھی دیکھیں کہ ایڈمیٹ کرواتے ہیں یا کہ یوں ہی ڈاکٹر کو دکھائیں گے جو ڈاکٹر تجویز کریں گے اگر دوائی گھر میں دیں گے تو ان کے گھر میں ٹریٹمنٹ ہوگی اگر نہیں تو پھر ایڈمیٹ کروانا پڑے گا تو آپ تمام بین بائیوں سے گزارش ہے کہ آپ دعا کریں اللہ پاک ان کو شفا دے کیونکہ ہم بہت پریشان ہیں اور ہسپٹل میں تو اللہ پاک رحم کرے کوئی نہ جائے کیونکہ ہسپٹل میں مہنگائی کو تو ایک طرف رکھو مہنگائی تو مہنگائی ہے کہ چلو لیکن وہاں پر تو انسان بہت زیادہ ظلیل ہوتا ہے بہت خوار ہوتا ہے ہسپٹل میں سارے گھر والے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اور مریض کی بھی وہ کیئر نہیں ہوتی جو اپنے گھر میں انسان چلو ریلیکس ہوتا ہے تو ابھی میں ہم دیکھیں یہی سوچ رہے ہیں کہ ڈاکٹر کو بولیں گے کہ کوئی دوائیاں وغیرہ جو بھی دینی ہیں دیں ہم گھر میں رہیں گے تو یہ پاکستان میں جب سے سلاب آیا ہے نا سلاب کی وجہ سے مچھر بہت زیادہ ہو گئے ہیں تو مچھروں کی وجہ سے یہ تینچنے ہو رہی ہیں بخار یہ وہ اللہ پاک رحم فرمائے جی تو پیاری یوٹیوب فیملی اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھے سلامت رکھے آباد رکھے ابھی میں نے جانا ہے کچن میں وہاں کھانا مانا بھی بنانا ہے اور گھر میں اتنی پریشانی چل رہی ہے بہت زیادہ تینچن ہو رہی ہے میری اپنی بھی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے بخار بھی ہے اور ابھی ٹیسٹ کرواؤں گی میں بھی کہ پتہ نہیں مجھے کیا ہے تو طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے آنکھیں ہی نہیں کھل رہی اور موسم بس کچھ ایسا چینچ ہو رہا ہے نا بیسے دن میں تو بہت شدید گرمی ہوتی ہے ابھی بھی ہمارا ایسی چل رہا ہے اس لیے ایسی کے بغیر جو ہے وہ بندہ گرمے بھی نہیں رہ سکتا لیکن رات کو جو ہے وہ ٹھنڈ بھی ہوتی ہے ہلکی ہلکی تو ابھی ہم لوگ جائیں گے پھر ہسپیٹل جو کہ میں بھی اپنا ڈیس کرواؤں گی اللہ بہتر کرے گا اور آپ لوگوں نے خصوصی دعا کرنی ہے ہماری سستر کے لیے اللہ پاک ان کو شفا دے اور اسی دعا کے ساتھ اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ ریکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی اپنے تمام بہن بھائیوں سے جب تک کے لیے مجھے دیں اجازت اللہ لگے بان ببین